دوستو آج کی ریسپی ان دوستوں کے لیے جو واقعی بونگ پائپ بنانا سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی گاڑے جن کا شوربہ گاڑا ہوتا ہے اور ہاتھ پر چپکتا ہے بہت ہی مزیدار بلکل کمرشل ریسپی انہی دوستوں کے لیے جو واقعی سیکھنا چاہتے ہیں جو ٹائم پاس کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے آپ بے شک ریسپی کو جو ہے نا سکیپ کر دیں لیکن واقعی جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں یہ انہی دوستوں کے لیے آپ سپیشل دوستوں کے لیے یہ ایک سپیشل ریسپی ہے اور بہت ہی ٹیسٹ فول ہے گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اس کو فالو کریں مزہ آ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی جو سپیشل بونگ پائپ بنائیں گے اس کے لیے ہم نے ایک پایا لیا ہے گائیں کا بھینس کا کٹے کا جو بھی آپ لینا چاہیں میں نے یہاں کٹے کا پایا لیا ہے تقریباً درمیانے سائز کا بہت بڑا سائز نہیں لیا اس کو صاف کروانے کے بعد اچھی طرح اس کے بالواش کرنے کے بعد کٹنگ کروانے کے بعد اس طرح میں ایک بڑے برتن میں اس کو نیچے لگا دوں گا اور جو میک والی اڈیاں جس کے اندر روگن نکلتا ہے ان کا رخ اس طرح رکھنا ہے کہ جہاں سے میک نکلتی ہے وہ اوپر کی طرف رہے ایک پایا لیا ہے ایک عدد دم لیا ہے گائیں کی جو دم ہوتی ہے نا پاہے کے ساتھ کبھی آپ دم بنائیں پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاہے کیسے بنیں اور جو اس میں گوشت آپ استعمال کریں چاہے بونکا کریں چاہے سادہ گوشت استعمال کریں لیکن پاہے کے ساتھ دم پکانے میں جو شوربہ بنتا ہے نا وہ بہت ہی پاورفول ٹیسٹ فول اور گاڑا بنتا ہے ایک عدد دم اور تقریباً ڈیڑھ کلو کی یہاں بونگ تھی جس میں زیادہ سے زیادہ آدھ کلو بونگ ہوگی لیکن باقی اس کا ہڈی کا ہی وزن تھا تو چار اس طرح نلیاں بن جاتی ہیں اور آدھ کلو سے تھوڑا سا زیادہ بونگ کا گوشت بڑا پیس میں نے رکھ لیا ایک کلو دم گائیں کی ایک کلو دم اچھے سائز کی میں نے لی اچھا جس جانور کا آپ نے پایا لینے نا اسی جانور کی آپ نے دھوم لینی تاکہ گلنے میں آسانی اور ایک سا ٹائم لگے تین ٹیبل سپون یہاں پر ہم شامل کرنے لگے ہیں ادھرک کا پیسٹ اور تین ٹیبل سپون ہی ہم یہاں شامل کریں گے لیسن کا پیسٹ سب سے نیچے پایا اس کے بعد دھوم اس کے اوپر ہم نے بونگ لگائی ہے اور یہاں پر دو عدد پیاز لی ہیں ہم نے درمیانے سائز کی فائن پیسٹ بنا کے وہ بھی شامل کر دیا اور اب ہم حضبِ ضرورت تھوڑی سی مقدار میں گھی شامل کر رہے ہیں پیاز یہاں آپ کے شوربے کو اتنا گڑا اور اتنا ٹیسٹ فول کر دے گی نا کہ آپ یاد کریں گے اس سے پہلے یہ والی رسپی یوٹیوب پر پہلے کسی نے نہیں بتائی اور اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں لال مرچ کا پورڈر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ استعمال کیجئے گا میں نے یہاں دو ٹیبل سپون نمک اور دو ٹیبل سپون ہی لال مرچ کا پورڈر شامل کیا اور ایک ٹیبل سپون اچھی کوالٹی کی خود سے پسوا کے ہلدی شامل کی ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ بہت مزدار بن جائے اور بینیفیشل ہوئی ہے اس کے فائدہ ہی ہوگا اگر آپ اس کا جو شوربہ ہے نا جو یخنی بنے گی سردیوں میں پہیں گے تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا اب ہم اس میں کیا کریں گے اب ہم اس میں پانی بھر دیں گے اتنا پانی بھر دیں گے کہ جو ہمارے بونگ ہے وہ اچھے سے پانی میں ڈپ ہو جائے اور سب سے نیچے جو پائے لگائے ہیں اور جو سب سے اوپر بونگ ہے وہ سارا کچھ پانی کے نیچے ہونا چاہیے تیز آنچ پر پکائیں گے جب اس میں بوائلنگ پوائنٹ آ جائے یعنی کہ یہ اُبلنا شروع ہو جائے تو ہم فلیم کو بالکل لو کر دیں گے دم آلی آنچ پر ہم اس کو چار سے پانچ گھنٹے کک کریں گے چار سے پانچ گھنٹے کک ہونے کے بعد دیکھیں آپ شوربہ کافی حد تک کام ہو چکا ہے اور پائے جو ہیں وہ مکمل طور پر گل چکے ہیں ساری بھوٹیاں اچھے سے گل چکی ہیں ایک ٹیبل سپون بہت اچھی کوالٹی کا جو گرم مسالہ ہوتا ہے شاہی گرم مسالہ نہیں بیسک گرم مسالہ لیکن اچھی کوالٹی کا تازہ پیس کے وہ اس میں شامل کر دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ بھی کر سکتے ہیں یا کم استعمال کرنا چاہے کم کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ چاہیں تو اس میں تھوڑی سی کالی میرس کا پورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں پائے تیار ہیں مکھے ہم نے ساری ڈیش آؤٹ کر لی تھی پہلے ہی نکال لی پائے کی بوٹی بھی گل چکی ہے دم کی بوٹی بھی گل چکی ہے اور بونگ جو ہے مکمل طور پر گل چکی ہے بہت ہی ٹیسٹ فل سی ریسپی ہماری تیار ہو چکی ہے مجھے امید ہے جو دوست واقعی سیکھنا چاہتے ہیں کہ پائے مزے دار کیسے بنتے ہیں یار ہم سے وہ بزاری ٹیسٹ نہیں آتا تو آج بزاری ٹیسٹ انشاءاللہ آئے گا مجھے امید ہے یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور جگنو فوڈ پر پائے کی اور بہت ساری ریسپی جو اٹھینٹک ہیں اور کمرشل ہیں موجود ہیں آپ وہ بھی ضرور دیکھئے اور فیڈبیک دیجئے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ